اسلام علیکم جی کیا حال ہیں سب کے ٹھیک ٹاک تو گوش لے کر آئی تھی میں بچر کی طرف اور میں نے اسے کہا کہ کیمہ بنا دو نا کیونکہ آج مجھے کیمہ کڑائی بنانی تھی اور میں نے کا مزید ڈلے نہ کروں رات سے گوش نکال کے میں نے فریزر سے نیچے فریج میں رکھا ہوا تھا کہ صبح تک وہ تھوڑا سا اچھی حالت میں آ جائے ملٹنگ پوزیشن ہے تو بس کیمہ کروا رہی ہوں اور ساتھ ہی میں نے کہا کچھ آگے بھی دیکھ رہوں سبزی وغیرہ ہو تو سبزی بھی لے لوں گی کیونکہ ان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے فروٹ سبزی مسالہ جات ایچ این ایوریتھنگ what you want تو یہاں سے بس یہ ہی تھا کہ جنک وغیرہ تو مجھے نہیں پسند بچوں کے لئے وہ بھی آج کل کے حساب سے باقی جو کام کی چیزیں تھیں وہ میں نے ان سے لے لی اور گھر آ کر میں نے کیمہ سنبھالا اس طریقے سے باقی بس فریزر میں ہی رکھنا تھا اس کو لفافے میں میں نہیں ڈالتی اور یہ تو چوپر بہت اچھ ہے اس میں پیاز وہ تچھے سے چوپ ہو جاتا ہے اور ہانڈی کے لیے یا کوکنگ کے لیے اکثر ہی میں اس کو یوز کرتی ہوں کیونکہ آن لائن ہی ہم نے منگوایا تھا اور بہت اچھ ہے مطلب اس میں آپ اگر چاہیں تو کوکنگ کے لیے بھی چوپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ سیلٹ وغیرہ بنانا چاہیں یا فروٹ چارٹ بنانا چاہیں تو یہ ڈیفرنٹ کٹرز ہیں اس میں یہ الگ والا ہے جو میں یوز کر رہی ہوں فروٹ کے لیے الگ سے کٹر ہے جو کی یوز ہوتا ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ بس ایزی طریقے سے میں اپنے سارے کام کر لوں کیونکہ پیاس سے آپ کو پتہ آنکھیں جلتی ہیں کبھی بھول بھی جاتی ہوں اس طرح سے کرنا لیکن زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ اسی طریقے سے پیاس وغیرہ کو میں چوپ کر لوں کیمہ کیمہ بنا رہی ہوں اور باقی کام تو چلی رہے ہیں ناشتہ ہو چکے تو میں نے سوچا میں کیمہ بنا ہوں اور آپ کو دکھاؤں کچھ اب یہ سوٹے ہم نے کر لیا اس میں ادرک لیسن ڈالنا ہے جو پہلے سے پسا ہوا تھا یہ ڈالنا ہے اسی ٹائم پیریئیڈ میں جس میں پیاس ہلکا سا براؤن ہو جائے اور اس نے آپ کو لگے کہ یہ اب فرائے ہو گیا ہے ادرک لیسن اچھی سے تو پھر اس کے بار ٹاماتروں کی باری ہے اور ٹاماتر ہم نے ڈال دیئے ہیں اور پیاس تو سوتے ہو چکا تھا اب ٹاماتر ہم نے ڈال دیئے ہیں اور ابھی ان کو سوفٹ کرنا ہے اور اس پوزیشن میں لانا ہے کہ یہ بالکل ہی اس کے ساتھ ہی ہو جائیں اور نرم سے ہو جائیں تاکہ جب ہم کھیمہ بھوننے لگے تو اس میں بھی ہلکے سے نظر آئیں اس حد تک اس کو لے جانا ہے اس کے لئے آپ کو مسلسل چمچ ہلانا ہے اور تب تک کھلانا ہے جب تک آپ مطمئن نہ ہو جائیں سمجھ آ گئی آپ کو اب کھیمے کی باری ہے کھیمہ ہم نے ڈال دیا ہے اور مکسنگ کر رہے ہیں اب ہم اس کی اور بڑی اچھے سی مکسنگ کرنی ہے اور کھیمہ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس سٹیج پہ آ کے ہم نے اب نمک میرچ وغیرہ ڈالنا ہے آپ کو دکھاتی ہوں کہ جتنا آپ کو چاہیے اس حساب سے ہی آپ نے ڈالنا ہے زیادہ یا کم نہ ہو تو میں جو ہوں وہ اپنے حساب سے ہی ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے یہ نمک ڈالا تھا اب یہ سرک میرچ ڈال رہی ہوں اور جناب یہ حساب سے ڈالی اور یہ ہے جو ابھی میں ڈالنے لگی ہوں وہ ہے گرم مسالہ اور جناب یہ ہے سوکھا دھنیا ٹھیک ہے جی اور آپ اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے کیونکہ ہاں دن ہی ہو چکا ہے اور اب اس کو تھوڑی دیل میں ہم دن پر لگا دیں گے کہ جو مزید ہی پکنا ہے تو یہ پک جائے اور یہ دیکھیں جی ایک اچھی سی شکل آ گئی اور ہمارا کیمہ جو ہے وہ بن بھی چکا اور دیکھیں یہ ہمارا ریڈی ہو گیا کیمہ اور جی ہمارا کیمہ ہو گیا ریڈی جس نے کھانا ہو تو آئے جی سو بسمیلا آکے کھا لے موسٹ ویلکم اچھا جی تو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہے ابھی میں جا رہی ہوں بیٹی کو ڈراؤپ کرنے کیونکہ انہوں نے فرینڈز نے عید کے بعد گیٹ ٹوگیدھر رکھا ہوا ہے تو ایک ہی ہے اور ابھی اس کی دوسری فرینڈ کو پک کر کے پھر ہم آگے جائیں گے اور اس دوران میں میں نے سوچا کہ میں تھوڑی سی آپ سے ایک اپشپ لگا لوں اور یہ جی اس کی ڈریسنگ چیک کریں خوب تیار شیار ہو کے جارہی ہے تو چلیں جی پھر بات کرتے ہیں اور اس کی فرینڈ جو ہے وہ تو جیسے تیار کھڑی تھی بیل کرنے پہ فونیں باہر آگئی آگئی آنے چلو جی اب نکلتی ہے گل مٹول سا کتنا کیوٹ لگ رہے ما شای اللہ کیوٹ سا سویا باتا نہیں تھا شوٹ 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 آئی اللہ میں بھول بھی کہیں گے اندر آجو دو میں ممممam بڑا ہو گیا ہے نہیں نہیں ٹھرے مجھے دیکھنے دے سو رہا تھا نہیں تھا یہ سفائی وردی ممممہ بھاگی گا بھاگنے کا بھی بھی تخوچ رہا ہی اللہ ایسی یہ نہیں کھا whoنا ہاں نے لیا آجو آجو مائلو 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 ایدھر دیکھو سبا ہاں جو لے جاؤ تو ابھی مائلوں سے ملکے ہمیں ہمیں بہت اچھا نگا اور بڑے عرصے بعد ہم اس سے ملے اور یہ دونوں جو ہیں پیچھے چٹ چٹ کریں بیٹھے بیٹھے اور راستے میں جب آسمان پہ نظر پڑی تو بہت ہی خوبصورت منظر تھا اور جگہ جگہ روئی کے گالوں کی طرح بادل تھے اور ان میں کچھ ایسے تھے جو برسنے والے تھے تو ویدر فارکاست سے پتہ چلا کہ رات کو پھر بارش ہوگی تو لیٹسی بارش ہو جائے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہے کہ پلیزنٹ ویدر ہو جائے گا کیونکہ بڑی گرمی گزاری ہیں ہم نے تو بس اللہ کا کرم ہو جائے آپ یہ ہے فیس سیون بیڑیا کا اور یہاں سے ہم لوگ جو ہیں ڈی اچے کی طرف جا رہے ہیں اور بہت ہی پیارا ویو ہے میں نے سوچا ہمیں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بہریہ کی سہر کراتی جاؤں اور آسمان میں کلاوز آپ دیکھیں بہت خوبصورت منظر بیشتے ہیں اور جی یہ ہے ڈی اچے اور آسمان پہ دیکھیں سورج بھی ہے اور بادل بھی ڈی اچی کا تو اپنی مزہ یہاں بھی گرینری ہیں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اچھے سے ویلوک کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ